فیصلے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول بھی کیے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان فیصلوں کا سب سے بڑا نقصان اگر پاکستان کی تاریخ میں کس کو ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے لیکن پھر بھی ہر حال میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے نہ کہ لادلوں کی پاسداری ہونی چاہیے اور آج کا فیصلہ مگر دیکھو تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ڈیسیجن ایک کنفیوزڈ ڈیسیجن ہے مبہام سے بھراوا ڈیسیجن ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس ڈیسیجن کو دیکھے گی بھی صحیح لیگل ایکسپرٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اس فیصلے کو دیکھنے اور اس کو ویٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کے بارے میں آگاہی بھی دیں گے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فیصلے کے بعد ایک کنفیوزڈ ضرور پیدا ہوئی ہے اور فیڈل گورنمنٹ ایک انڈپرنڈ گورنمنٹ ہے جس کا سوی پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ بھی اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد ریویو میں جاتی نہیں جاتی وہ فیڈل گورنمنٹ کا سوابدی اختیار ہے اس فیصلے سے جو ہم نے ابھی تک ٹی وی میں دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں لادلائزم آج دن تک پریویل کر رہا ہے اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے لادلائزم کی لادلائزم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیسیجنس کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ وہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی بہترین قسم کے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کو مقرر کیا ہے تو اس کے فیصلوں کی بھی میں سمجھتا ہوں ای سی پی کے جو ایک ڈومین ہے آئینی کانونی اس پہ ای سی پی ظاہر ہے خود اپنا ریسپونڈ دے گی میں ای سی پی کا اس وقت ان کے بیعاف پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس فیصلے سے آپ کو گوڈ ٹو سی یو کی جھلک بھی بہت نظر آئے گی جو گوڈ ٹو سی یو کسی لادلے پیارے شخص کو کہا گیا تھا اور اس کی بھی طویل ایک ہسٹری ہے آج کے فیصلے نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے بلدوز کیا گیا یا اس کو سیٹس آئیڈ کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے مجھے کچھ اور فیصلے بھی یاد آتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کے پی کے کی بی آٹی میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے سات عرب روپے کے کیک بیکس چلے ہیں جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ڈی سین دیا تھا پھر اس وقت کی سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا وہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹس آئیڈ کیا تھا اور کہا تک نہیں جی کوئی بھی انکوائری کوئی بھی ایف آئی اے یا نیب جو ہے وہ عمران خان کے کسی بھی پروجیکٹ میں عمران خان کی حکومت کے کسی بھی پروجیکٹ خلاف کوئی انکوائری نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک لادلہ ہے اور اس کے بعد آپ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھے جسٹس ساکب نصار صاحب جو اس کے ہر فیصلے اس کا ہر ایکٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے جس طریقے سے جسٹس ساکب نصار صاحب نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پشت پناہی کی اس کا سہولتکار بنا اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک طرف پورے پاکستان میں گھر بلڈوز ہو رہے تھے انکروشمنٹ ڈرائیو چل رہی تھی اور اس کے گھر کو ریگلرائز کیا گیا کیونکہ یہ لادلہ تھا اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو کہ پاکستان کا جھوٹا ترین شخص مشہور تھا ایک وہ شخص میں خیر کسی کی ذاتی زندگی پر تو نہیں جاؤں گا ہر چیز بیگیج سے بھریوی تھی اس شخص کو صادق و امین جیسا ٹائٹل ساکب نصار نے دیا اور پھر جو اس وقت مخالف تھے ان کو چن چن کے ان کے خلاف مقدمے بنانا ان کو جیلوں میں بھیجنا ایک ماحول بنایا گیا سہولت کاری کی گئے کہ امران خان کو دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے اس میں بھی گوڈ ٹو سی یو والا جو اور لادلائزم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور پھر دوزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے جس طرح آر ٹی ایس بیٹھے جس طریقے سے مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالی فائے کیا گیا اس میں اس کی سہولت کاری بھی ساکب نصار اینڈ کمپنی نے کی آپ سب کو یاد ہوگا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ سارے میرے سامنے آپ کراچی کی جنرلز بیٹھے ہیں آپ سب سے میں حلف لے کے پوچھتا ہوں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کراچی میں کیا ہوا آپ کو کیا پتا ہے یا نہیں پتا ہے تو کیا وہ انتخابات درست تھے کیا اس انتخابات میں عوام کا امینڈٹ کو پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا کیا اس انتخابات میں الیکٹڈ پولٹیکل پارٹیز کے امینڈٹ کو بلڈوز نہیں کیا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کیونکہ وہ پھر وہ اور پھر وہ گوڈ ٹو سی یو کی جو سیاست اس ملک میں چل رہی ہے اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا مجھے یہ بھی یاد ہے جب لوگوں نے دوزار اٹھارہ کے جب آٹی ایس بیٹھنے اور الیکشن کے نتائج جو غلط نتائج تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں گئے تو چیف جسٹس سپریم کوٹ نے کہا کہ اب یہ سارے بینچوں کو بول دیا سارے ٹریبنلز کو کہہ دیا کہ اب یہ ان کیسز کو نہ سنیں اب حکومت کو کام کرنے دے یہ ساکم نصار صاحب کے تھے آپ سارے لوگ ابھی گوگل کر لیں آپ کو مل جائے گا وہ آٹیکل بھی کس طریقے سے ساکم نصار نے عدالتی اس کرسی کے بنا پر اس ملک میں ایک ظلم مچایا تھا جس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سڑک پہ ایک غریب شخص کو مارا تو اس پہ ساکم نصار نے کہا ٹھیک ہے پانچ لاکھ روی پر ڈیم فنڈ میں دے دو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سے قانون کون سے آئین میں ہوا آئی ہے یہ ساری چیزیں انفورچنٹلی اس ملک میں عمران خان کی سہولت کاری کے لیے استعمال کی گئی ہیں یہ میں جو بھی واقعات بتا رہا ہوں کوئی من گھڑت یا کوئی فیبریکٹڈ سٹوری نہیں بتا رہا ہوں یہ ساری ہسٹری اور ریکرڈ کا حصہ رہی ہے کس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی گئی ہے پھر اس کے بعد ساکم نصار نے پوری ایک اس کا جو ٹینیور تھا وہ اور پھر جسٹس بندیال کا پورا ٹینیور تھا جب نو میں کا واقعہ ہوا اور پھر عمران خان کو مرسڈیز گاڑی میں پیش کیا گیا مرسڈیز گاڑی میں کسی لیڈر کو آج تک پیش نہیں کیا گیا بلٹ پروف مرسڈیز میں اور پھر اس کو گٹی سیوہ کہا گیا اور پھر بولا کہ خان صاحب آپ جو ہے مضمت کر دینا آپ مضمت کر دینا کہ جو نو میں کوئی پاکستان میں ہوا ہے لوگوں کے گھر جلے مضمت کر دینا ایمبولنسز جلی مضمت کر دینا ریڈیو پاکستان پشاور جلی مضمت کر دینا کراچی میں بسیں جلی مضمت کر دینا لوگ مارے گئے مضمت کر دینا قائد اعظم محمد علی جنہ کا گھر جلایا گیا مضمت کر دینا ہمارے فوجی جوان جو قومی ہیروز جن کے مجسمت تھے ان کو مصمار کیا گیا ان پہ ایک اور کمانڈ راؤس میں حملہ کیا گیا مضمت کر دینا تو یہ اس ملک میں قانون کے دور آئے بتا رہا ہوں مطلب ٹھیک ہے ذاتی پسند نہ پسند ہو سکتی ہے کسی شخص کیلئے کسی کو آپ لادلہ بنا کے پیش کر سکتے ہو لیکن کیا اس کیلئے آپ قانون کی کتابوں کو چھوڑ دیں گے قانون کی کتابوں کو پھینک دیں گے دوہزار اٹھارہ میں سندھ کا ایک پیپلس پارٹی کا لیڈر تھا اس کے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ کہہ کے کہ جی آپ نے اپنی ایک فیملی میمبر کو چھوپایا ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا آپ سب کو پتا ہے میں کوئی بات آپ کی چھوپی بھی نہیں کر رہا پھر اسی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ایک اسلام آباد ہائے کوٹ میں بھی بھی ایک پیٹیشن گئی جس میں کہا گیا کہ جی خان صاحب نے بھی اپنے ایک فیملی میمبر چھوپایا گیا اس کی آپ ججمن اٹھا کے پڑھنے کیا لکھا ہے بولا جی وہ اس کا خاندانی پرشنل میٹر ہے اس کو ہم ڈسکوالیفائی نہیں کرتے اس ملک میں دو قانون چلتے ہوئے آئے ہیں اور لادلائزم اس ملک میں انفرچنٹلی پریویل کر رہا ہے سب سے بڑی شکار اس سوچ کی پاکستان پیپلس پارٹی رہی ہے اس ملک میں جس نے جمہوریت کا قیام کیا اس ملک میں جس نے آئین پاکستان کا قیام کیا اس ملک میں جس نے آئین دیا اس ملک میں جس نے ایٹمی طاقت دی اس شخص کا عدالتی قتل ہوا کیا ہوا آج آپ نے اتنے عرصے کے بعد صدیوں کے بعد ڈکیٹس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ جی شہید ظلفکالی بھٹو کا صحیح ٹرائل نہیں ہوا ان کو صحیح ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا ان کے ساتھ ذاتی کی گئی یہ تو آپ نے کر دیا لیکن جو آپ نے پاکستان کا نقصان کیا اس کا جواب کون دے گا ان کرسیوں پہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن لوگوں نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے یا اپنی ذاتی خواہشات کے حساب سے جو فیصلے دیئے آپ نے ایک شخص کی زندگی چھین لی اس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں that was the judicial murder اور اس کی کاسٹ آج جن تک پاکستان پے کر رہا ہے پورا ملک پے کر رہا ہے اس judicial murder کی آپ نے اور یہ انصاف بھی چلیں یہ بھی ان کی مہربانی یہ فیصلہ آیا لیکن جس ٹائم کے بعد آپ نے دیا ہے تو آپ نے پورے پاکستان کی ترقی کا قتل کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ دو دفعہ ان کی حکومتیں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ڈیزول کی گئیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب عدالت جاتی ہیں سپریم کورٹ جاتی ہیں کہ جی میرے میری حکومتوں کو غلط طریقے سے غیر آئینی طور پر نکالا گیا ہے ان کو انصاف نہیں ملتا آپ نے کیا کیا آپ نے جو ویجنری لیڈر تھی عظیم قائد تھی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی جو ملک عوام کیلئے کام کر رہی تھی ملک خواتین کیلئے کام کر رہی تھی ملک ہر اس طبقے کیلئے کام کر رہی تھی آپ نے ان کی حکومت کو غیر آئینی طور پر جوڈی شریع کے ذریعے آپ نے ان کو انصاف نہ دیکھے آپ نے اس ملک کا نقصان پہنچایا پھر ہمارے قائد محترم آصف علی زداری صاحب بارہ سال تک بغیر کنوکشن کے از ای انڈر ٹرائل پریزنر وہ جیل میں ان کو قیدوپند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی کیوں ان کو بیلے نہیں مل رہی تھی کیوں ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا کیوں ان کے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی تھی یہ وہ شخص تھا جس نے اس ملک کو اٹھارویں آئینی ترمیم دی جس نے صوبوں کو خودمختاری دی جس نے اسی سرحت صوبے کا نام کے پی کے کر رکھا کہ جی وہاں پہ احساسے محرومی ختم ہو جس نے اس ملک کی خواتین کو حق دیئے جس نے اس ملک میں سی پیک دیا اس کے ساتھ آپ نے کیا شرکیا اور پھر وہی بات کہ یا کوئی ایسی سوچ ہے اس ملک میں جو اس ملک کے نظام کو بننے نہیں دیتی یا تو ان قانون کی کتابوں کو جو کہ اگر ذاتی پسند یا نا پسند کی بنا پر چلنا ہے تو اس کا بھی ایک تیین کیا جائے آپ نے جو قومی لیڈران تھے جس میں میں نے کہا شہید زلفقالی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترم آسف لیزاد داری صاحب ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی کی ہے اس کا حساب کون دے گا اس ملک میں آپ یہ نہیں کہ آپ پچیس تیس سال کے بعد بولو ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی لیکن غلطی تو آپ نے کر لی نقصان تو ہمارا کہتا ہے کیا آج آپ شہید زلفقالی بھٹو کو واپس پیدا کر سکتے ہیں کیا جن جن حضرات نے وہ فیصلہ دیا تھا کیا آج ان کے ساتھ قانونی طور پر سرکاری طور پر ان کو سزائیں مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی آپ نے جو نقصان کرنا تو نقصان کر دیا اور آپ آج جس پولٹیکل پارٹی کو جو ایک میں قانونی بات کروں کہ اس پورے ہر قانون کے فیصلے میں جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے آپ جب پیٹیشن ڈالتے ہیں پیٹیشن میں رکھتے ہیں جی کہ میں یہ پیٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پیٹیشن میں مجھے یہ 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 انصاف چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی سنی اطاعت کانسل کی پیٹیشن ہے کس کو سیٹے چاہیے ہیں تو بولنے سنی اطاعت کانسل کو تو نہیں مل سکتی لیکن لو پی ٹی آئی کو دے دو سیٹے پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے وہ پیٹیشن ہی نہیں ہے وہ پریئر میں ہے ہی نہیں وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا مطلب کیا ہم میسج دے رہے ہیں کل کو پھر سب کو بھال کر دیں آپ ہم تو کسی بھی پارٹی کے بے پابندی کے پیپلز پارٹی حق میں نہیں تھی لیکن اگر یہی روایت ہیں تو پھر آپ کے کتنے آپ نے ہر پارٹی کے ایک کو دکھا ہی نہ جائے کیا پاکستان کے قانون میں کاش اگر اسی طریقے فیصل ہونے تھے تو یہ بھی فیصل ہوتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دیا فورن فنڈنگ کیس میں اور وہ فورن فنڈنگ کیس میں میں پھر حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان غلط تھا جھوٹا تھا اور اس فورن فنڈنگ کیسز میں انہوں نے بھار سے فورن فنڈنگ ان کو ہوئی ان کو بھارت سے فنڈنگ ہوئی ان کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی جس کے اکاؤنٹ نمبر دیئے گئے اور پھر معروف صحافی شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں کہا ہے وہ پروگرام آویلیبل ہے سو دفعہ آپ جا کے دیکھ لیں جس میں نے کہا کہ ہاں جی ان کو بھارت سے اندر دو سال اور باقی اسرائیل سے ان لوگوں کو یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے کیا پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے فنڈنگ کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ پریویل کر رہا تھا وہ وہ پارٹی کس طرح پریویل کر رہی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی پارٹی کے بین کرنے کے فیور میں نہیں ہیں لیکن آئین اور قانون کو اب اب کہاں چھوڑ دیں صرف خواہشات کے حساب سے چھوڑ دیں یا آئین اور قانون کی کتابیں بند کر دیں اس کے اوپر جتنے مقدمات ہیں میریٹ پر فیصلے ہونے چاہیے ہم کسی کے فیصلے پر اثر انداز ہونا نہیں دینا چاہتے ہم یہ بھی اسی کے فیور میں نہیں ہیں کہ کوئی شخص جیل میں ہو یا جیل میں نہ ہو لیکن اگر آئین اور قانون کو کہ پیٹیشن ایک مانگی گئی ہے پریئر ایک ہے اور یہ فیصلہ کسی اور کے حق میں آگئے ہیں یا قانون کو جس طریقے سے قانون کی میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک آئین اور پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو یا تو سب نے فالو کرنا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیزوں تو پھر شاید کوئی کوئی بھی نہ کرے اللہ نہ کرے وہ دن کبھی پاکستان میں ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس کونسا قانون کونسا آئین کونسی ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس لادلے کو آج دن تک لادلہ بنا کے رکھا ہوا ہے جیل میں بھی اس کو جس طریقے کی